مکہی دنیا میں کاشت کی جانے والی ایک اہم فصل ہے اسے پاکستان میں گندم اور چاول کے بعد ایک اہم قضائی فصل کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے اسے کئی علاقوں میں اناج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے یہ چارہ کی ایک اہم فصل ہے اور انسانی خوراک کے علاوہ مرگیوں اور موگشیوں کی خوراک میں بھی استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ اس کی سنتی اہمیت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے مکہی کے پودوں کا قدر اس کی قسم، آب و ہوا، زمین اور آپاشی کے وسائل کی بنا پر مختلف ہوتا ہے نیری علاقوں میں مکہی دانے اور چارے کے لیے کاشت کی جاتی ہے دانہ حاصل کر لینے کے بعد مکہی کی خوشک کڑبی جانوروں کے لیے اچھا چارہ فرام کرتی ہے مکہی کے چارہ دودھ دینے والے جانوروں کے لیے خاص طور پر مفید خیال کیا جاتا ہے تھوڑے عرصے کی فصل ہونے کی وجہ سے اسے فصلوں کے ہیر پھیر میں آسانی سے کاشت کیا جا سکتا ہے مصرن، مکہی، گندم، مکہی، برسین یا مکہی، گندم، کپاس، برسین مکہی پاکستان کے بارانی علاقوں کی ایک اہم فصل ہے اس کی بجائی کے وقت کا سطح سمندر سے بلندی کے ساتھ برائراز تعلق ہے جبکہ میدانی، بارانی علاقوں میں اس کی بجائی مونسون کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے جو جو بلندی کی طرف جایا جائے تو بجائی کا وقت پہلے شروع ہو جاتا ہے پاکستان میں عام طور پر دو طرح کی مکہی کائش کی جاتی ہے روایتی یا سنثیٹک مکہی اور دوگلی یا ہائیبریڈ مکہی روایتی یا سنثیٹک مکہی کا بیچ زمیندار اپنی سابقہ فصل سے بنا کر کاشت کر سکتے ہیں دوگلی یا ہائیبریڈ مکہی دوگلی یا ہائیبریڈ مکہی کی پیداوار اصلاحیت روایتی اقسام سے اوستن دو تا تین گناہ زیادہ ہوتی ہے بڑھتی ہوئی ضرورت کے پیش نظر مکہی کی فی اکڑ پیداوار بڑھانا بہت ضروری ہے پاکستان سریع تحقیقاتی کانسل حکومت پاکستان کے سائنس دانوں قومی اور بینل اقوامی کمپنیوں نے دوگلی یا ہائیبریڈ مکہی کو پیداوار کے لحاظ سے بہتر پایا اور اس کی جدید پیداواری ٹیکنالوجی متعارف کرائی جس کے استعمال سے پیداوار ایک سو پچاس من فی اکڑ تک حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان میں دوگلی یا ہائیبریڈ مکہی زیادہ تر نہری علاقوں کے لیے موجود تصور کی جاتی ہے زیادہ پیداوار کے لیے فصل کا زمین میں لمبی مدت تک رہنا ایک ادرتی عمل ہے اسی لیے دوگلی یا ہائیبریڈ مکہی کو لمبی مدت کی اقسام تصور کیا جاتا ہے پاکستان میں اس کی کاشت مکمل طور پر نہری میدانی علاقوں پر محیط ہے اس کی سال میں دو فصلیں لی جا سکتی ہیں پہلی فصل کی کاشت آخر جنوری سے آخر فروری تک مکمل کر لینی چاہیے جو کہ جون میں پکر تیار ہو جائے گی جبکہ دوسری فصل خریف میں لی جا سکتی ہے جس کی کاشت ورست جولائی سے شروع ہو کر ورست اگست تک ہوتی ہے زمین کا انتخاب اور تیاری ہائیبریڈ مکہی کی کاشت کے لیے بھاری میرا زمین موضوع ہے ریتلی، کلراتھی اور سیمزدہ زمین کاشت کے لیے ناموضوع ہے نکاسی کا خاطر خواب بند ورست ہونا بلازم ہے اچھے اگاؤ کا انحصار زمین کی بہتر تیاری پر ہے زمین تیار کرنے کے لیے ایک دفعہ مٹی پلٹنے والا حل چلا کر دو دفعہ عام حل چلا لیں اور راؤنی کر دیں وطر آنے پر دو دفعہ عام حل چلا کر سواگا دینے سے وطر محفوظ ہو جائے گا اب ہموار زمین پر ریجر کی مدد سے ہڑائی فٹ کے فاصلے پر شمالا جنوبا کھیلیاں بنا لیں بیچ کا روخ دھوب یعنی مشرق کی طرف رہے تو بہتر ہے مکہی کی فصل لائنوں میں کاشت کرنے سے پانی کی بچت کے ساتھ ساتھ بہتر پیداوار بھی حاصل کی جا سکتی ہے لائنوں کا درمیانی فاصلہ ہڑائی فٹ اور پودوں کا درمیانی فاصلہ آٹھ ہنچ ہونا چاہیے کاشت بزری اٹریکٹر ڈویل پلانٹر یا کارٹن ڈریل اگر ریجر تستیاب نہ ہو تو پہلے سے پودوں کا درمیانی فاصلہ نو اچ اور ایک سے ڈیر اچ گیرائی کے لیے ایڈجسٹ کیے گے پلانٹر یا کارٹن ڈریل کے ذریعے ہائیبرڈ اقسام لائنوں میں صحیح وطر حالت میں کاشت کریں اس طرح دس کلوگرام فی ایکرڈ ہائیبرڈ مکیئی کا بیچ درکار ہوگا اور فی ایکرڈ پودوں کی تعداد اٹھائیس تا تیس ہزار ہوگی اور چھدرائی بھی نہیں کرنی پڑے گی جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لیے فاصل کی بیجائے کے فوراں بعد یا اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو جائے تو پودے نکلنے سے پہلے وطر حالت میں ماہرین کی سفارش کردہ جڑی بوٹی مار عدویات لیبل پر درج ہدایات کے مطابق استعمال کریں کیمیائی خادوں کا استعمال کیمیائی خادوں کے استعمال کے سلسلے میں کوشش کریں کہ پہلے اپنی زمین کا تجزیہ کرائیں اور اس کے بعد ماہرین کی رائے اور ضرورت کے مطابق اپنی زمینوں میں خادوں کا استعمال کریں عام کھیت مکیئی کی 20 سے 25 فیصد حضائی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اس لیے مکیئی میں نائٹروجن یا فاسفورز اور پوٹاش والی خادوں کا استعمال بہت ضروری ہے بارانی علاقوں میں ایک بوری جوریا ایک بوری ڈی اے پی اور ایک بوری پوٹاش فی ایکر بوائی کے وقت یک مشت ڈال دینی چاہیے اگر دیسی خاد زمین میں مناسب مقدار میں ڈالی گئی ہو تو ایک بوری جوریا ہی کافی ہے نہری علاقوں میں ایک بوری جوریا ایک بوری ڈی اے پی اور ایک بوری پوٹاش فی ایکر بی جائے کے وقت اور ایک بوری جوریا جب فصل ڈیڑھ فوٹ انچی ہو جائے استعمال کریں دوگلی یا ہائیبرڈ مکیئی والے کھیت میں دو بوری جوریا دو بوری ڈی اے پی اور ایک بوری پوٹاش بوائی کے وقت جبکہ ایک بوری جوریا فصل کی انچائی ڈیڑھ فوٹ ہو جانے پر اور ایک بوری جوریا فصل تین فوٹ انچی ہو جانے پر استعمال کریں پودوں کی چھدرائی اگر مکہی لائنوں میں کاشت کی جائے تو پودوں کی تعداد 85 سے 90 دنوں میں پکنے والی اقسام کے لیے 30 سے 35 ہزار اور 100 سے 120 دنوں میں پکنے والی اقسام کے لیے 25 سے 30 ہزار پودے فی اکڑ ہونی چاہیے اس سے زائد پودوں کی چھدرائی کر دینی چاہیے جب فصل 6 سے 8 انچ انچی ہو جائے تو چھدرائی کا عمل ہاتھ سے پودے اکھار کر کیا جا سکتا ہے چھدرائی کے بعد پودوں کا درمیانی فاصلہ جلدی پکنے والی اقسام میں 8 انچ اور دیر سے پکنے والی اقسام میں 10 انچ ہونا چاہیے آپ پاشی بھاریا مکعی کے لیے 25 سے 30 دن کے بعد پہلا پانی لگائیں سٹا نکلنے تک 10 سے 15 دن کے وقفہ سے پانی دیں زیرہ پاشی پر لازم پانی دیں اور پھر 7-8 دن کے وقفے سے آ پاشی جاری رکھیں بھاریا کاشت کے لیے 8 تنوں پانی لگائیں البتہ موسم خریف میں کاشت کے دوران پہلا پانی اگاؤ کے 10 سے 15 دن بعد لگائیں پھر حالات کے مطابق 10 سے 15 دن کے وقفے سے پانی لگائیں زیرہ پاشی کے دوران پانی نہائید ہی ضروری ہے موسم خریف میں 5-6 بار آ پاشی کافی رہے گی ذرہ رسان کیڑوں کی تلفیق کیڑے اور بیماریاں مکعی کی فصل کو 20 سے 25 فیصد نقصان پہنچاتی ہیں دنے کی مکھی شفید مکھی تیلا یا آرمی ورم کے حملے کی صورت میں مناسب دوائی سپریے کریں مکعی کے گھڑوں کے حملے کی صورت میں بھی یہ زہریں کارگر ہیں لیکن دانے دار زہریں 6-8 کلو گرام فی اکڑ کے حساب سے چھٹا دے کر پانی لگانے سے بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے فوری پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ زہریں شگوفوں میں ڈالیں فصل کٹنا خوش کرنا اور سنبھالنا فصل اس وقت کٹی جائے جب یہ اچھی طرح پک جائے اور دانے سخت ہو جائیں دانے کو دانت سے دبائیں اگر ٹوٹ جائے تو سمجھ لیں کہ فصل کٹائی کیلئے تیار ہے اسی طرح دانے کی نوکہ چھلکہ ہٹا کر دیکھیں اگر نوک پر کالی تہ نظر آئے تو سمجھ لیں کہ فصل پک گئی ہے اس وقت بھٹو کے اندرونی چھلکے بھی خوشک ہو جاتے ہیں کٹائی کے بعد بھٹو کو کسی صاف اور سایہ دار جگہ پر ڈال کر خوش کر لیں اور انہیں ایسی جگہ پر رکھیں جہاں نمی اور چوہے نہ پہنچکیں زخیرہ شدہ دانوں کو کافی عرصہ تک محفوظ رکھنے کے لیے ہوا بند گوداموں میں مہرین گوداموں میں مہرین